بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ نمبر ایک ایسے وقت پہ لگا ہے ان کا جب شہباز شریف بھی اور مریم نواز بھی پاکستان کی مقتدرہ کو پاکستان کے طاقتور حلقوں کو آنکھیں دکھا رہے ہیں اس کے ساتھی ساتھ نواز شریف کے لیے ایک بہت بڑے خطرے کی گھنٹی بج گئی ہے لاہور ہائی کوٹ کی طرف سے ایک بڑا کھڑاک ہوا ہے یہ بھی ہمارے آج کیسے ویڈیو کے ایجنڈے پر ہے عمران خان صاحب کے خلاف ایک اور مقدمے کے قیام کی تیاری کر لی گئی ہے اور علیمہ خان صاحبہ جو ہیں عمران خان صاحب کی ہمشیرہ اپنے بھائی کے ساتھ ڈٹ گئیں چٹان بن کر ڈٹ گئیں اپنے بھائی کا حوصلہ بنی اب علیمہ خان صاحبہ پر بھی مقدمہ درجو گیا اور علیمہ خان صاحبہ جو ہیں ان کی گرفتاری کے لیے بھی یوں لگ رہا ہے کہ بڑے بڑے جو اس ملک کے کرتا دھرتا ہیں یہی کہہ لیتے ہیں وہ اس وقت پر تول رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں علامنگ بھی ہیں جو آپ کے سامنے رکھنے ہیں اور کچھ اور بڑی ایکسکلوزف ڈیٹیلز بھی ہیں سب سے پہلے تو وہ جو کور کمانڈر ہاؤس جانے والی بات ہے میں نے اس میں بھی کہا کہ وہاں پر یہ تو ہوئی نہیں سکتا کہ کیابنٹ کا اجلاس ہو لوگ تو یہ الزام لگا رہے ہیں کہ کور کمانڈر ہاؤس میں کابینہ کا اجلاس بھائی کیسے ہو سکتا ہے کابینہ کا اجلاس تو کبھی نہیں بنتی کور کمانڈر ہاؤس میں اور سیکنڈلی وزیراعالہ اگر کور کمانڈر سے ملتے ہیں کیابلٹ اگر کور کمانڈر سے ملتی ہے بریفنگ لیتے ہیں سیکیورٹی کے معاملہ ڈسکس ہوتے ہیں دہشتگردی کا افریت جو سر اٹھا رہا ہے اس پر ڈسکشن ہوتی ہے تو I don't see a point and I don't see a reason کہ اس کے اندر کچھ ایسا ویسا معاملہ ہو نمبر واہ نمبر ٹو ناظرین اکرام اس سب کی اوپر رہو فسن صاحب کی کلاریفیکیشن بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی لیکن اب جو واضح اور دو ٹو کلاریفیکیشن ہے وہ آئی ہے خیبر پختونخواہ حکومت کے ترجمان بنیسٹر صاحب صاحب کی کہتے ہیں کہ کور کمانڈر ہاؤس میں کابینہ کا کوئی اجلاس منقض نہیں ہوا کابینہ اجلاس وزیراعلا کی زیر صدارت ہی منقض ہوتا ہے اور وزیراعلا ہی کابینہ کا اجلاس بلا سکتا ہے 11 کور میں کابینہ میمبران کو افطار دعوت دی گئی جسے اسلامی روایات کے مطابق قبول کیا گیا افطاری کے بعد 11 کور میں کابینہ میمبران کو صوبے میں موجودہ سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ بھی دی گئی 11 کور میں سیکیورٹی معاملات کے حوالے سے سپیشلائز بریفنگ روم مختص ہے اس لیے کابینہ میمبران وہی پر گئے سیکیورٹی صورتحال قابو کرنا حکومت اور اداروں کی مشترکہ ذمہ داری ہے خیبر پختونخواہ میں موجودہ سیکیورٹی صورتحال سے نمٹنے کے لیے فوج سے فعال رابطوں اور تعاون پر یقین رکھتے ہیں افغانستان کے ساتھ ہماری طویل بارڈر ہے جہاں سیکیورٹی اداروں پر بھاری ذمہ داریاں آئد ہوتی ہیں سیکیورٹی پر بریفنگ کے بعد سوال و جوابات کا سیشن بھی ہوا وزیرعالہ خیبر پختونخواہ لیمین گھنڈاپور نے بھی خطاب کیا اور اپنے خطاب میں وزیرعالہ نے خیبر پختونخواہ کی موجودہ سیکیورٹی صورتحال اور حکومتی اقدامات پر بات کی ہم اپنے کور کمانڈر کی افطار دعوت پر گئے اور سیکیورٹی صورتحال پر ہم نے بریفنگ لی اور اس سب کے اندر یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ جو انہوں نے بات کہی ہے نا میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس میں حرج تو بلکل نہیں ہے اور اس کا حل بھی یہی ہے کہ آپ بھلکہ اس کے پریس ریلیس اور فٹیج جاری کریں اور میں نے کہا تھا کہ یہ ایک دو دن میں ویسے ہی ہو جاتا ہے اب آپ دیکھ لیں کہ صدر مملکت سے آرمی چیف نے ملاقات کی باقی چیفز جو ہے سرویسز چیفز ان کی ملاقات آج صدر مملکت آصیف علی زرداری صاحب جو ہیں ان سے چیمن جوائن چیفز کی ملاقات ہوئی ہے اور دہشتگردی کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنے کے عظم کا یادہ ہوا ہے آلدھو صدر ایک سیرمونیل پوسٹ ہے وہ کمانڈرین چیف تو ہیں عام پورسز کے لیکن جو لائزون وزیراعظم کے ساتھ آرمی چیف کا ہوتا ہے یا پھر جو لائزون آپ کو کرنا پڑتا ہے سپیشلی میں یہ کیپی کے جیو جو پولٹیکس کے اندر ان کی پوزیشن ہے جہاں پر سٹریٹیجک پوزیشن ہے خیبر پختونخواہ کی تو اس سب کے اندر تو اگر وزیراعظم اور کور کمانڈر کی لائزون نہیں ہیں ان کے درمیان فعال روابط نہیں ہیں تو پھر تو آپ انہلیلہ پڑھ لیں ملک کی سیکیورٹی صورتحال پہ صرف کیپی کی نہیں پورے ملک کی سیکیورٹی صورتحال پہ اس نکتے کو بھی آپ نے سمجھنا ہے ابھی آپ دیکھ لیں کہ چینی باشندوں والا معاملہ ابھی تک نہیں تھما اور وزیراعظم شہباز شریف صاحب نے چینی باشندوں کی سیکیورٹی سے متعلق اجلاسوں کا ہر ماہ خود جائزہ لینے کا فیصلہ کی یعنی ہر مہینے اب اجلاس ہوگا and this is such a serious matter کہ ہر مہینے پاکستان کا وزیراعظم سیکیورٹی کے اجلاس چینی انجینئرز کے لیے ان کی سربراہی کرے گا خود بریفنگ لے گا this is not a small thing کیونکہ اسے چائنہ میں جس طرح سے ریسیب کیا ہوگا I know that بہت سے چیزوں کے اوپر ابھی ہم گفتگو نہیں کر سکتے sensitivity کو ہمیں ملہوزے خاطر رکھنا ہوتا ہے اب ایک طرف تو یہ تھا وہیں دوسری جانے پی ٹی آئی جلسہ بھی کرنے جاری ہے عید کے بعد اور شیرف زل مروض صاحب نے بڑی important بات کیا کہ ہم اسلام بات دھرنے کے لیے جا رہے ہیں دھرنے میں 30,000 لوگ ہوں گے تو دیکھتے ہیں کہ کون ہم پر لاتھیاں برساتا ہے یعنی دھرنہ جلسہ نہیں کہا انہوں نے دھرنہ اور انہوں نے عوام کو یہ کہہ دیا کہ اگر 30,000 بندہ یہ سوچ کیا ہے ہم نے وہاں پر بیٹھنا ہے لاکھوں نہیں millions of people نہیں if 30,000 people وہاں پر موجود ہوئے تو پھر میں دیکھتا ہوں کون ہم پر لاتھی برساتا ہے اچھا بھئی دوسری جانب مریم نواز شریف صاحبہ نے کچھ گفتگو کی ہے ایک تو مجھے بڑی عجیب لگی بات اور وہی صوبائیت کا جو کارڈ ہے نا وہ مریم نواز شریف صاحبہ فرسٹریشن میں کھیل رہی ہیں جو مرضی کر رہی ہیں لیکن مجھے بڑا عجیب لگا انہوں نے خیبر پختون خواہ جو ہے اس کے حوالے سے بات کی کہ جی ہم چیک پوسٹیں تو بنا دیتے ہیں لیکن موٹر ویسے سیدھا کوئی دہشتگرد بھی آ جاتا ہے دھاتیں بھی آ جاتی ہیں جن سے پتنگ بازی ہوتی ہے بھئی وہ پورا ہے کہ پورا یہ معاملہ جو ہے اس چیز کو سمجھیں یہ پاکستان ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے یا شباز شریف صاحب والا کام تو نہیں کر سکتے کہ باقی جہاں پہ مرضی کام کرتے ہیں پنجاب کو چھوڑ دیں ایسے تو نہیں ہیں پورا ملک ایک ہے ایک ہی چیز ہے ایک اکائی ہیں ہم اور اس طرح کی آپ کی باتیں مریم نواز شریف صاحبہ کو ایس دی چیف منسٹر آف سکسری پرسنٹ آف پاپولیشن آف دس کنٹری انہیں یہ باتیں زیب نہیں دیتی پھر کہتے ہیں کہ میں اسے سیاسی جماعت نہیں مانتی جو ملک پر حملہ آور ہو نئی پنجوتہ نے اس پہ بھائی ہیں ہمارے دوست ہیں انہوں نے کہا کہ مریم نواز آپ کے ماننے نہ ماننے سے کیا فرق پڑتا ہے آپ آپ اور آپ کی چور جماعت کو قوم ریجیکٹ کر چکی ہے اب یہ آپ کی باکلاہٹ والے بیانات جو ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے یہ عوام کے سامنے ہے اور پی ٹی آئی جماعت نہیں ہے بلکہ پی ٹی آئی پورا پاکستان ہے اچھا اب جو میں نے آپ کو انٹرو کے اندر بات کہی نا آپ کو پتہ ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں انہوں نے وزیر داخلہ محسن نکوی کو اینوائے کیا ہے وزیر داخلہ آئی جی اسلام بگ لانا چاہتے تھے مریم نواز نے آنکھیں دکھا دیں اور وفاق اور پنجاب میں مریم نواز نے بھی آنکھیں دکھا دیں شباز شریف صاحب نے ای سی آل والی کمیٹی موسی نقوی سے لے لی اور بھی محمد اور انگزیب صاحب کے ساتھ بھی کچھ کام ڈالے ہوئے ہیں انہوں نے اچھے خاصے اب یہاں پر ایک بڑی علامنگ خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ راولپنڈی کے تھانا نصیر آباد کے علاقے ڈھوک گجران کے ڈاک خانے کے لیٹر باکس سے عالی شخصیات کو ارسال کیے گئے مزید چار خطوط برامد ہوئے ہیں ایکسپریس نیوز اسے رپورٹ کر رہا ہے کہ ایک خد چیف جسٹس آف پاکستان خزیف آئی زیسا وزیراعظم شہباز شریف اور دو خطوط وزیراعلا پنجاب مریم نواز کے نام ارسال ہے اور ان پر ارسال کرنے والوں کا ایڈریس یا کوئی شناخ درج نہیں خطوط مشکوک ہونے پر پوسٹ آفس کے عملے نے پالیسی کے مطابق خطوط روک کر میکمہ ڈاک کے عالی حکام کو آگاہ کیا جبکہ لیٹر باکس سے خطوط نکلے ان میں سے ملنے والی تمام ڈاکوں کو بھی روک لیا گیا پاکستان پوسٹ آفس کے آفسر نے کہا کہ صبح عالی حکام کی جانب سے ہدایات ملنے پر بزید جانچ پڑتال کی جائے گی دوسری جانب خطوط کی طلاح ملنے پر راولپینٹی پولیس حکام اور انٹی ناکوٹکس کے ماہرین بھی موقع پر پہنچے جہاں انہوں نے خطوط کو چیک کیا ماہرین نے خطوط میں کسی قسم کا پاوڈر یا مشکوک چیز نہ ہونے کی تصدیق تو کی لیکن اس سب کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ یہ ساری کی سارے معاملات جو ہیں اس میں کچھ درخواستے ہیں ان کے لیے لیکن یہ مشکوک لیٹر تھے کیونکہ لکھنے والے نے اپنا ایڈریس نہیں دیا تو اب چار مزید لیٹرز ایک چیف جسٹس کے نام ایک وزیراعظم کے نام اور دو لیٹرز جو ہیں وہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے ان کے نام ارسال کیے گئے ہیں دوسری جانب ایک اور چیز ہوئی ہے الیکشن ٹریبیونلز میں دائر اپیلوں کی سماعت کے لیے مزید چھ ججز کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے بالاخر یہ ہائی کورٹ نے ایک بہت اچھا اور ایک بہت بڑا فیصلہ کیا ہے اور نونلی کے ایک بندے کا آپ کو پتا ہے نا کہ سیٹ جو انہوں نے چھینی تھی ری کاؤنٹنگ میں وہ واپس ہو گئی ہے تو یہ ایک بڑا دھچکا تھا نواز شریف کی اپنی سیٹ اپ خطرے میں پڑے گی کیونکہ اب کیسز تیزی سے سنے جائیں گے الیکشن ٹریبیونلز جو ہے ان میں دائر درجنوں اپیلوں کی سماعت کے لیے مزید چھ ججز کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پہلے صرف دو ججز کو لگایا گیا تھا صرف دو ججز الیکشن کے اندر جو معاملات ہیں ان کے خلاف پی ٹی آئی کی اپیلیں جو ہیں جو کہ درجنوں کی تعداد میں ہیں فارم سنتالس والے معاملات اور دیگر معاملات تو اس کے لیے صرف دو ججز تھے آئین کے مطابق ایک سو اسی دن کے اندر فیصلہ کرنا ہوتا ہے ایک سو اسی دن اس سے پہلے کیونکہ یہ ایک سو اسی دن میں فیصلے ہونے نہیں تھے تو دو ججز کے بجائے چھے مزید ایڈ کر کے آٹھ جج آپ یہ سنیں گے تو یہ ایک جیسے آپ کہتے ہیں نا step in the right direction اور نواز شریف صاحب کی اپنی سیٹ بھی خطرے میں پڑ گئی ہے اور ویسی آپ کو پتہ ہے ہواوں کا رخ جو ہے وہ عوام کے پریشر کی وجہ سے تبدیل ہو رہا ہے یاد رکھیے گا عوام کے پریشر کی وجہ سے اس ملک کی اصل establishment اس ملک کی عوام ہے ناجم سیٹی نے ہمیں تو نہیں کہا کہ آپ پی ٹی آئی پہ پریشر ڈال رہے تھے اگلوں نے counter pressure جس میں پی ٹی آئی جج وکلا جس میں عوام جس میں civil society جس میں 8 فروری کو نکلنے والے لوگ انہوں نے counter pressure آپ بھی ڈال دیا آپ کے سارے plans گڑ بڑ ہو گئے یہ ناجم سیٹی پاکستان کے main stream media پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں اعتراف کر رہے ہیں تو یہ ایک بڑی development ہے اچھا آگے بڑھتے ہیں وہیں دوسری جانب علیمہ خان صاحبہ نے عمران خان صاحب کے ساتھ وفا کرنے والی اور ڈٹ کے کھڑی ہونے والی بہن ان پہ pressure نہیں ہوگا بھانجا عمران خان صاحب کے اندر military quotes میں ہے علیمہ خان صاحبہ آپ کے سامنے ہیں کہ کس طرح سے ڈٹ گئی اچھا علیمہ خان صاحبہ نے کل صرف دعا کوئی احتجاج نہیں کارکن بڑی تعداد میں پنڈی پہنچے پولیس نے وہاں پہ نفری بھی لگائی پنڈی پریس کلپ کے سامنے سارے پی ٹی آئی والے کھٹے ہوئے علیمہ خان صاحبہ بھی پہنچیں مائک بھی لے کے چلے گئے کلام اللہ پڑھنا تھا نا دعا کرنی تھی دعا کے اوپر بھی اس ملک میں اگر آپ رمضان المبارک کی بابرکت ساتوں میں پابندی لگا دیں گے اور علیمہ خان صاحبہ نے کل یہ بات کہی کہ ہم وعدہ کرتے ہیں عمران خان کو ڈیالا جیل میں اکیلہ نہیں چھوڑیں گے آج انہوں نے مائک لیا ہے کل یہ لوگ اتار لیں گے مگر ہم نے خان کا ساتھ نہیں چھوڑنا اچھا اب انہوں نے کیا کیا ہے وعدات کیا ڈالی ہے کہ عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خان سینٹر سیمی زیدی شوکت بسرا پر راولپنڈی میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے مقدمہ پریس کلپ کے باہر گزشتہ روز منقد کی گئی تقریب کے حوالے سے درج کیا گیا یعنی علیمہ خان صاحبہ جو ہے ان کے اوپر تو مقدمہ درج ہوا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک عمران خان صاحب پر ایک جانب تو ان کے کیسز تیزی سے ختم ہو رہے ہیں تو ایک نیا کیس بنانے کی تیاری کر لی گئی ہے وہ نیا کیس کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں اور ان کا کلیم یہ ہے کہ رانہ سناولہ نے خان صاحب کو جان سے مارنے کی جو دھمکی دی جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے سیاسی وجود کی بات کی تو اس کے اوپر آپ کا بتا ہے پی ٹی آئی مقدمہ درج کروانا چاہ رہی ہے پولیس میں کیوں کرنا تھا پی ٹی آئی عدالت چلی گئی نکتہ یہ ہے پوائنٹ یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر اگر مقدمہ درج ہو سکتا ہے تو خان صاحب نے چونکے اور مشرا بی بی نے بات کی تھی کہ مشرا بی بی کو زہر دیا گیا جو کہ ثابت نہیں ہوا تو جی یہ چونکہ کہہ چکے ہیں کہ اس کے ذمہ دار ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہوگی اور ملٹری لیڈرشپ کے ٹاپ نام بھی مشرا بی بی نے لیے تھے تو اب عمران خل اور مشرا بی بی پر اس بات پر مقدمہ درج کر دیا جائے کہ انہوں نے قتل کا جھوٹا الزام لگا ہے خان صاحب اس وقت تحویل میں ہے مشرا بی بی تحویل میں ہے وہ سٹیٹ کی ذمہ داری ہیں اور خاکم بدحان انہیں کچھ ہو تو ظاہری بات ہے آنسر تو دینا پڑے گا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سٹیٹ وڈ بی لائی بل لیکن اس سٹیٹ وڈ بی آنسر ایبل اور کوئی بھی قیدی اگر جیل کے اندر اس کے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے تو اس کا جواب تو انہیں دینا پڑتا ہے جیل حکام کو دینا پڑتا ہے تو اس کانٹیکس میں تھی لیکن یہ بھی خان صاحب کے اوپر ایک اور مقدمے کی بیسیکلی تیاری ہے یہ آپ ذہن نفیل کر لیں بعد کومنس سیکشن میں رائی کائزار ضرور کریں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ نگمان پاک صاحب زندہ بات